تو خدا کے لیے گھروں میں پیسے کو سیلیبریٹ کرنے والی باتیں ختم کریں اگر آپ نے یہ فانوس خریدا ہے نا دس لاکھ کا یہ نہ کہیں کہ یہ دس لاکھ کا ہے یہ کہیں کہ یہ خوبصورت ہے آپ کے باس بیس لاکھ تھے آپ نے لے لیا اس کی خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریں اس کی قیمت کو سیلیبریٹ نہ کریں برینڈ کو سیلیبریٹ نہ کریں کمفرٹ کو سیلیبریٹ کریں پھر ان کے بدلے میں باتیں کیا کریں باتیں وہ کریں جن کے ذریعے بچوں کے رول موڈل ڈیٹرمن ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے گھر میں آخری دفعہ یہ کب بات ہوئی کہ حضرت خدیجہ کا کیا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ حضرت فاطمہ نے کیا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یہ کیا مصب بن عمیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا چلیں آپ کہیں گے کہ یہ ایک ریلیجس باتیں شروع کر دیں آؤ بچوں ہم تمہیں آئنسٹائن کے بارے میں بتائیں آپ کو پتا ہے فیض احمد فاظ کون تھے آپ کو پتا ہے اقبال کیا تھے میں اقبال کے بچپن کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں بلکہ سیالکوٹ چل کے ان کا گھر دیکھ کر آئیں گے گھر میں یہ گفتگو ہونی چاہیے عبدالستار عیدی کے بارے میں بچوں کو پتا ہونا چاہیے ابن خلدون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے حافظ اور سادی کا تو خردور کی بات ہے گھر کے اندر کتابوں کا ذکر کرنا بہت ضروری میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے بھائیوں سے اور مردوں سے گزارش کرتا ہوں پلیز گھر کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں اپنے بڑے لوگوں کا تذکرہ کریں اگر گھر کے اندر ایک لڑکی کا رول موڈل سارا دن میں یہ ڈرامے میں کام کرنی والوں کو نہیں وہ کہہ رہا وہ ان کا ایک پروفیشن ہے ماشاءاللہ یا اپریشیٹ دیم لیکن ایک ہماری بچی سارا دن اسی کو ایزا رول موڈل دیکھے گی وہ بڑی اوکر کیا بننا چاہے گی وہ حضرت فاطمہ جیسی کیسے بننا چاہے گی وہ کیسے بننا چاہے گی حضرت خدیجہ جیسی اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت خدیجہ کون تھی حضرت صفیہ کون تھی یا میڈم کیوری کون تھی مطلب میں صرف باقی سب لوگوں کہا جائے جس کو پتہ ہی نہیں ایڈیسن کون تھا فائنسٹین کون تھا عبدالستار عیدی کون تھا عمجد ساکب صاحب کون ہے انور حسوس صاحب کون ہے مرہوم عمجد سلام صاحب کون تھے فراز کون تھا فیض کون تھا کیا پتہ احسان دانش کون تھا عبدالقدیر صاحب کون تھے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے رول موڈل وہی دیکھیں میں اگین ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہا مگر ہمارے رول موڈل وہی نچائیے بنیں گے ہمارے بچے نچائیے بننا پسند کریں گے تو گھروں اس کے ہم ذمہ دار ہیں ہم گھروں کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں دو باتیں بتا دیں خدا کے لیے اس میڈیا کے ذریعے تربیت کرنے کی بجائے بچوں کو گود میں بٹھا کے جیسے نانی امہ میری نانی امہ تھی کہنے آتنو بات سناوا ایک کسی جن ایک کسی بادشاہ وہ بڑا غریب سی اچھا ہم اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ بادشاہ تھا بڑا غریب تھا وہ صبح صبح لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تھا یہ کہانی ہم سنتے تھے ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی تھی لیکن ہر دفعہ اس میں نئی کہانی ہوتی تھی خدا کے لیے وہ گود میں بیٹھ کے بچوں کو یہ والی کہانیاں سنائیں بنسبت ان کہانیوں کے نمبر دو میں نے کہا ہے کہ کتابیں گھر میں لے کے آئیے آپ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں آپ امانداری سے بتائیے گا میں اس ہاتھ کھڑا کریں آپ نے آخری دفعہ کون سی کتاب پڑھی تھی مجھے یاد ہے احمد جعوید صاحب احمد جعوید اللہ ان کو زندگی دے ایک دفعہ ان کی محفل میٹھا تو کسی نے کہا میری طبیعت بڑی خراب ہے تو انہیں کہا آپ نے کل کتاب پڑھی تھی وہ کہتے ہیں جی کتاب تو پڑھی تھی کہنے کہ پھر تو آپ کی طبیعت خراب نہیں ہے ماشاءاللہ پھر تو آپ ٹھیک ہے کتاب کی یہ اہمیت ہے